دل کی متوازن اور مسلسل دھڑکن زندگی کی علامت ہے ذرا سا ادم توازن کاروبار ہستی کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے مرغن غزائیں، ورزشتے گریز، تباکو نوشی اور بلڈ پریشر یا زیابیتس کی صورت میں پرہیز نہ کرنا دل کی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے طیبی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال ایک کروڑ اکتر لاکھ ہموات امراض قلب کی وجہ سے ہوتی ہیں کسی اور بیماری کی نسبت یہ شرح سب سے زیادہ ہے پی آئی سی کے چیف ایگزیکٹیف پروفیسر ڈاکٹر محمد عزر کا کہنا ہے کہ آگاہی نہ ہونے اور متوازن زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے یہ مرز تیزی سے پھیل رہا ہے چالیس فیصد امراض دنیا کے اندر دل کی بیماریوں سے ہوتی ہیں پاکستان میں بھی محمد فگرز تو نہیں ہیں لیکن اٹلیسٹ فورٹی پرسن لوگ ہارڈ دنیا سے بیمار ہوتے ہیں اور ان کی امراض واقع ہوتی ہیں اس مرز سے بچاؤ آسان جبکہ اس کا علاج مشکل ہے ڈاکٹر عزر کہتے ہیں کہ جو لوگ دل کے مریض نہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور سادہ غزہ اور ورزش کو معمول بنائیں دل کی بیماری کی بچاؤ بہت آسان ہے آسان اس لیے ہے کہ بیسیکلی ہر پاکستانی قومی کو چاہیے کہ وہ ورزش کریں اپنے اپنی عمر کے لحاظ سے ڈاکٹر سے مل کے اپنی ورزش کا توجین کریں اور کتنی وزش کرنے چاہیے اور ان کو وزش کرنے چاہیے سب سے امپورنٹ بات یہ ہے اس کے بعد اپنے کھانے کو ٹھیک کریں کھانے میں گوشت دودھ اور بیکری کی مقدار کم کریں اور سبزیاں دالیں اور فروڈ کی مقدار زیادہ کریں اسی طرح جو ہے اگر شگر ہے یا بلڈ پریشن ہے اس کو سریسلی لیں اور اس کو پراپلی کنٹرول کریں اور سگرٹ نوچی سے پرہیز کریں دل کا عرضہ لاحق ہونے کی صورت میں اگر بروقت تشخیص ہو جائے تو دعا سے افاقہ ہو سکتا ہے لیکن مرض بڑھ جانے کے بعد تشخیص ہو تو پھر انجیو پلاسٹی اور سرجلی ہی واحد علاج رہ جاتی ہے کارڈک سرجن ڈاکٹر راجہ پرویز اختر بتاتے ہیں کہ اس مرض کی شرعہ کو دیکھتے ہوئے پی آئی سی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کرنے پر کام ہو رہا ہے کارنی انجیو گریفی کے ساتھ اگر تو دل کی نالیوں میں ایسی تنگیاں ہیں جو بلون سے کھل کے اس پر سٹینٹ ڈال جائے تو وہ فرسٹ ان فورمسٹ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اس سے اج کل جس نئے سپرنگ یا سٹینٹ جن کو کہتے ہیں جن پر دوائی لگی ہوتی ہے اس سے رزلٹ اچھا ہوتا ہے اس کمپیرڈیو پہلے صرف جو انجیو پلاسٹی ہوتی تھی اگر ان میں سے کوئی ایسی تنگی یا نالیوں میں سٹینٹ ہونے والی لیجن نہیں ہے اور وہ تنگیاں ہیں تو پھر اس کا جو نیکسٹ علاج ہمارے پاس ہے اویلیبل نہا پہ وہ ہے بائی پاس گرافٹنگ کرنا جو لوگ دل کے عارضے میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ دوسروں سے یہ التجا کرتے نظر آتے ہیں کہ خدارہ متوازن زندگی گزاریں تاکہ آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی متوازن رہیں ان کو پشتابہ بھی ہے کہ کاش وہ وقتاں فوقتاں اپنا چیک اپ کراتے رہتے تو مرض کی ابتدا میں ہی ان کو پتا چل جاتا امراض قلب کی بڑھتی ہوئی شرع کے باعث یہ انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے کہ بچاؤ کا بہترین راستہ سادہ غزہ تباکونوشی سے پرہیز اور وردش کی عادت میں ہی مضمر ہے کیمرامین شعیب صفتر کے ساتھ زاہد چودری سٹی فورٹی ٹو